کرونوں نہیں عربوں روپے ملیں گے سورہ کاثر اس طرح پڑھ لو صرف ایک دن کا وظیفہ ہے یہ موقع بار بار نہیں ملتا فائدہ اٹھا لو تمام دیکھنے و سننے والے ہماری پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو میں محمد رزوان رزا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیاری سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں آج کی اس ویڈیو میں جو سورہ کاثر کا وظیفہ ہم آپ کو بتا رہی ہیں یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے آپ صرف اس ایک وظیفے کو کر لو لوگ دروازہ کھٹ کھٹا کر پیسے دیے کر جائیں گے یقین نہیں آتا تو بے شک آزمالو آج ایسا مجرب اور غیبی وظیفہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرنگا جو لوگ کرز کی وجہ سے پریشان ہیں اور فوری طور پر چاہتے ہیں یعنی چاہتے ہیں فوراں پیسوں کا انتظام ہو جائے پیسوں کا غیبی طریقے سے بندوبست ہو جائے جی ہاں اگر آپ کے گھر میں بڑے مسئلے مسائل ہیں بری پریشانیاں ہیں مہگائی سے پریشان ہیں غریبی سے پریشان ہیں گھر میں گربت ہے تنگ دستی ہے فاقے ہیں مفلسی ہے میرے پیاری دوستوں میری ماں و بہنوں میرا یقین مانیں آج میں دل سے یہ مجرب یہ پاورفل وظیفہ اپنے تمام بھائیوں اور اپنی ماں و بہنوں کو ان کی پریشانیوں کی حل کے لیے بتانے لگا ہوں یہ وظیفہ بہت پاورفل بہت طاقتور وظیفہ ہے رزق اور دولت کا یہ مجرب وظیفہ ہے میں جس ترتیب سے جس طریقے سے آپ کو بتاؤں گا آپ کو بھی بلکل اسی ترتیب اسی طریقے سے آپ کو اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے یاد رکھئے گا اپنی طرف سے آپ کو تھوڑی سی بھی کمی بیشی نہیں کرنی ہے یعنی کچھ گھٹانا بڑھانا نہیں ہے ورنہ آپ کو جو وظیفہ ہے اس کی جو اثرات ہیں یعنی جو اثر آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو فائدے ملیں گے وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے اگر ہمارے بتائے گئے طریقے سے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو نہیں کرتے ہیں تو تو اس کے لیے آپ لوگ اس وظیفے کو بلکل ہمارے بتائے گئے طریقے سے ہی کیجئے آئیے بینہ دیری کے سب سے پہلے یہ جان لیتی ہیں کہ اس عمل کو کس وقت میں پڑھنا ہے تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں آپ کا سوال ہوگا نا اگر اس عمل کو کس ٹائم کریں تو ضروری نہیں کہ آپ فجر بات ہی کریں یا عشاء بات ہی کریں یا کسی خاص وقت میں ہی کریں آپ اس عمل کو کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں یعنی کی پورے چوبیس گھنٹے میں پورے ٹونٹی فور آورس میں کبھی بھی کر لیں چاہے فجر کے وقت کر لیں زہر کے وقت کر لیں آنسر کے وقت مغرب کے وقت یا پھر عشاء کے وقت کسی بھی ٹائم اس عمل کو کر لیں جی ہاں صبح میں شام میں دن میں رات میں ہر وقت ہر سمیں جب بھی آپ کو ٹائم ملے جب بھی آپ کو وقت ہو جب آپ کرنا چاہیں اسی وقت اسی ٹائم آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کبھی بھی کسی بھی جگہ کر سکتی ہیں آپ اس وظیفے کو اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں گھر سے باہر اگر آپ جوب پہ ہیں اپنے کاروبار کی جگہ پہ ہیں یا دکان میں ہیں یا آفس میں ہیں دفتر میں ہیں یا پھر میرے بھائی مسجد میں ہیں تو کسی بھی پاک ساب جگہ پر آپ اس وظیفے کو اس عمل کو بیٹھ کر کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا وظیفے کی جانب ہم بڑھیں گے جانیں گے وظیفے کے بارے میں وظیفہ کرنے کا طریقہ بھی جانیں گے اس سے پہلے ایک بہت پیاری بات بتاتے چلیں کہ ہزاروں اللہ کے بندے اس ویڈیو میں شامل ہوں گے انشاءاللہ تو کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اس لئے آئیے ہم لوگ ساتھ مل کر دعا کر لیتے ہیں آپ بھی اس دعا میں ضرور شامل ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا ہر دعا پر آمین ضرور کہیے اور کومٹ میں بھی آمین ضرور ٹائپ کیجئے گا تو ہم دعا کرنے جا رہے ہیں آپ بھی اس مبارک دعا جس میں ہزاروں اللہ نے چاہتا اللہ کو اللہ کے بندے شامل لیں گے تو آئیے آپ بھی شامل ہوں آئیے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بار آپ سبھی حضرات دروت شریف پڑھ لیجئے یا من علیکہ یا رسول اللہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلہ کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرتن ماں کے واسطے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں میلے کچلے ہیں یا رب اپنی گناہوں پر شرمندہ ہے یا اللہ ہماری اس شرمندہ ہی کو قبول فرما مولا تعالی ہماری گناہوں کو اپنے فضل کرم سے معاف فرما ہمارے قبائر سغائر تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ عز وجل ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے بے حساب مغفرت فرما یا اللہ عز وجل ہم سب کی روزی میں رزق میں علم میں عمل میں صحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما میرے مولا عز وجل جتنے بھی تیرے بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی اور جو بھی دعا میں شامل ہیں ان سب کی ہر نیک جاز حاجتوں کو پورا فرما مولا تعالی ہم سب کی دلوں میں جو بھی نیک جاز ہماری حاجتیں ہیں ہماری مرادیں ہیں یا اللہ ہم سب کی ان حاجتوں کو ان مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما مولا تعالی ہمارے دلوں کی ہر نیک جاز تمناوں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پورا فرما یا اللہ عز وجل جتنے بھی میرے بھائی بین شادی کے لائق ہو چکے ہیں جو اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں جن کے شادیاں نہیں ہوئی مولا تعالی ان کے لئے نیک سے نیک اچھے سے اچھے رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرما مولا تعالی شادیوں کے اسباب پیدا فرما انتظامات عطا فرما یا اللہ عز وجل اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جو بھی اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما جنہیں بیٹے کی خواہش ہے انہیں نیک و صالح مولا تعالی انہیں رحمت عطا فرما بیٹی عطا فرما یا اللہ عز وجل جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو ان کا خدمت گزار بنا فرما بردار بنا ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما جن کے والدین ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا ان کی بے حساب مغفرت فرما یا اللہ عز وجل سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ان کے صدقے میں میرے مولا عز وجل جو بیمار حال ہیں انہیں شفاء کاملا دائما عاجلا عطا فرما مولا تعالی جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو بھی روزگار ہے انہیں اچھا روزگار عطا فرما جو نوکری کے لئے پریشان انہیں اچھی من شاہی نوکری عطا فرما مولا تعالی جو بھی برسری روزگار ہے انہیں رزق حلال میں خوب خوب برکتیں عطا فرما مالک و مولا عز و جل جو جس بھی پریشانی میں ہسے ہوئے ان کی پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرما جو کرز تلے دبے ہوئے انہیں کرز سے سبکدوشی عطا فرما کرز سے نجات عطا فرما مولا تعالی جو جس بھی مقصد کے لئے اس وظیفے کو کرے انہیں ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ عز و جل اپنے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما روز محشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت نصیب فرما آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہم گناہگاروں کی ہر نیک وجہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما آمین ثم آمین میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں آپ سبی حضرات کومنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے کیونکہ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں تو کومنٹ باکس میں جائیے اور جلدہ جلد آمین ضرور ٹائپ کر دیجئے اور دل سے بھی آمین ضرور کہیے میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں آئیے ہم وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ آپ لوگ جب بھی یہ ویڈیو دیکھیں ضروری نہیں کہ آپ یہ ویڈیو آج دیکھ رہے ہیں تو آج اس وظیفے کو کریں آپ کسی بھی دن اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہوں آپ کسی بھی وقت ویڈیو کو دیکھیں یہ نہیں کہ آپ لوگ آج ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج ہی یہ عمل کرنا ہے کسی بھی دن آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں کسی بھی دن دن کی کوئی پابندی نہیں ہے کوئی بھی دن ہو چاہے اتوار کا دن ہو پیر شریف کا یعنی سوموار کا دن ہو منڈے ہو یا منگل ہو یا بدھ ہو کسی بھی دن کسی بھی ٹائم اس عمل کو کر سکتی ہیں آپ جہاں کہیں بھی موجود ہوں چاہے آپ مسجد میں ہیں آپ گھر میں ہیں یا باہر ہیں جہاں بھی آپ ہیں جب آپ کو وقت ملے آپ کا دل چاہتا ہے آپ وہاں یہ وظیفہ کر سکتی ہیں یہ اتنا آسان اور مجرد وظیفہ ہے کہ آپ لوگ مسجد میں بھی پڑھ لیں آپ کو گھنٹوں بیٹھ کر یہ وظیفہ نہیں پڑھنا آپ کو صرف کچھ منٹ لگیں گے یہ وظیفہ پڑھنے میں یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ اپنی آنکھوں سے کرشمہ دیکھیں گے آپ اس وظیفے سے ملنے والے فائدوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ لیکن میری ایک بات آپ لوگ بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں آپ لوگ میں سے بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی وظیفہ کرتے ہیں جب بھی ہم وظیفے پڑھتے ہیں وہ وظیفہ اثر نہیں کرتا میں آج آپ کو اس سوالے سے بہت ہی خاص بات بتانے لگا ہوں کہ آپ کا وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا کچھ بھائی بہن یہ بھی کہتے ہیں کہ نہ ہم نماز چھوڑتے ہیں وظیفے بھی ہم بہت پڑھتے ہیں ہر وقت کی نماز کے بعد وظیفہ پڑھتے ہیں صبح بھی وظیفہ شام بھی وظیفہ تو سنیں وظیفے آپ پڑھیں لیکن بہت ضروری چیز یہ ہے کہ آپ وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں اپنے دل میں دماغ میں وسوسوں کو نہ آنے دیں یہ بات ہرگز نہ سوچیں کہ پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا چلو وظیفہ کر کے دیکھ لیتا ہوں پتہ نہیں اثر کرے نہ کرے اس طرح کی سوچ کے ساتھ اس طرح کی نیت کے ساتھ وظائف نہ پڑھیں بلکہ اس یقین کے ساتھ عمل کیا کرے اس وظیف اس یقین کے ساتھ وظیفوں کو پڑھا کرے کہ انشاءاللہ آپ کا وظیفہ ضرور کامیاب ہوگا اور آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی آپ کا مقصد ضرور پورا ہوگا آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی اس پورے یقین کامل کے ساتھ عمل کیا کرے پورے یقین کے ساتھ جب یقین کامل کے ساتھ آپ عمل کریں گے وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وظیفے سے ضرور فائدہ ہوگا ایک بات کا اور خیال رکھا کریں کہ وظیفوں کو ترتیب سے پڑھا کریں یعنی جس طرح سے بتایا جائے اسی طرح سے پڑھا کریں اور جتنی تعداد میں بتائی جائے اتنی تعداد میں پڑھیں اپنے حساب سے اپنی طرف سے کم زیادہ ہرگز نہ کیا کریں میری پیاری دوستوں میری ماں و بہنوں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے اس عمل کی طرف چلتے ہیں وظیفے کی جانے بڑھتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں عمل کیا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کسی بھی وقت کسی بھی جگہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اس بات کا خاص خیال رہے کہ آپ کو یہ وظیفہ ناپاکی میں نہیں کرنا ہے آپ پاک وصاف ہوں اور باوضو ہوں یعنی ناپاکی کی حالت میں اور بینہ وضو کے عمل نہیں کرنا ہے آپ پاک بھی ہوں اور باوضو بھی ہوں یعنی کہ جب آپ وظیفہ کرنے جائیں تو آپ پہلے اچھے سے وضو کر لیں اگر آپ کا وضو پہلے سے یا آپ نے نماز کے لئے بنایا تھا یا پہلے وضو کیا تھا آپ کا وضو ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو پہلے آپ اچھے سے وضو کر لیں اس کے بعد کسی بھی پاک ساف جگہ پر بیٹھ جائیں اگر آپ گھر میں یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ جائیں نماز پر بیٹھ کر مسلحے پر بیٹھ کر بھی عمل پڑھ سکتی ہیں اس کے علاوہ بستر پاک ہے تو بیٹھ پر بیٹھ کر بستر پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں سوفے پر بیٹھ کر چیئر پر کرسی پر بیٹھ کر چارپائی پر بیٹھ کر یا چٹائی پر بیٹھ کر بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے آئے جانتے ہیں وظیفے میں آپ کو کیا پڑھنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے تین بار درود پاک پڑھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنا ہے جی ہاں آپ درود کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں بہتر ہوگا درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وکما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد دنکا مابارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ درود ابراہیمی ہے جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں آپ یہ بھی تین بار پڑھنے بہتر ہوگا اگر آپ کو یہ درود پاک نہیں آanha تو آپ کو جو بھی درود شریف یاد ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علی محمد جی ہاں یہ بھی درود پاک ہے صلی اللہ علی محمد تین بار آپ اسے پڑھ لیں گے تو یہ بھی درود پاک ہو جائے گا یہ بھی اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی درود شریف ہے یہ ہو گیا ایک بار یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ ہو گیا تین بار یا پھر جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے آپ وہ والی درود پاک پڑھ لیجئے درود شریف پڑھنے کے ساتھ آپ کو اپنے حاجت کی اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے آپ پہلے ہی نیت کر کے بیٹھ جائیں وہ یعنی وظیفہ کرنے سے پہلے نیت کر لیں درود شریف پڑھنے سے پہلے کر لیں بہتر ہوگا کہ آپ کس حاجت کیلئے یا کس مقصد کیلئے عمل کو کر رہے ہیں چاہے آپ کی ایک حاجتیں ہوں دو حاجتیں ہوں دس حاجتیں ہوں سیکڑوں حاجتیں ہوں یا ہزاروں حاجتیں ہوں اپنی تمام حاجتوں کی اپنی تمام مرادوں کی اپنی تمام جائز مقاصد کی اپنے مقصد کی نیت کر لیں کہ آپ کس کس مقصد کے کس کس حاجت کے پورا ہونے کے لئے وظیفہ کر رہے ہیں اپنے دل میں اپنے ذہن میں سوچ لیں اس کے بعد آپ وظیفے کو پڑھنا شروع کریں جیسا کہ ہم نے بتایا تھری چائمز درود پاک پڑھ لیں سب سے پہلے تین بار درود شریف پڑھ لیں جی ہاں بہت پاورفل وظیفہ ہے یہ اگر آپ بے اولاد ہیں تو آپ اولاد کے لئے پڑھ لیں اگر آپ تنگ دست ہیں تو روزگار کے لئے پڑھ لیں اگر میاں بیوی میں گھر میں محبت نہیں تو محبت کے لئے پڑھ لیں اگر اولاد نافرمان ہیں تو اسے فرما بردار بنانے کے لئے پڑھ لیں اگر کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں کرز اسے چھٹکارہ پانے کی نیت سے پڑھ لو اگر من پسند شادی چاہتے ہیں من پسند جگہ پر رشتہ چاہتے ہیں تو من پسند شادی کے لئے پسند کی شادی کے لئے آپ اس وظیفے کو کر لیجئے اگر پسند کی نوکری چاہتے ہیں تو اس اچھی جوپ کے لئے پسند کی نوکری کے لئے پڑھ لیں جس کی جو بھی حاجت ہے جو مقصد ہے جو خواہش ہے آج مانگ لینا آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے آپ کو لگتا ہے یہ حاجت کا بھی پوری نہیں ہوگی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہر شئے پر قادر ہے آپ کے لئے جو چیز مشکل سے مشکل لگ رہی آپ ہر اس چیز کے لئے دعا کریں اس چیز کی اس حاجت کی نیت کر کے یہ وظیفہ کریں جیسا کہ ہم نے بتایا آپ کو تین بار درود پاک پڑھنا ہے تین بار یعنی تری ٹائمز درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ ہم جانتے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہماری اس پیارے سے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں اس چینل پر آپ کے ضرورت کی بہت ہی پیاری پیاری ویڈیوز آیا کرتی ہیں بہت ہی پاورفل وظیفے اور عمال آپ کو جاننے کو ملتے ہیں تو آپ اس چینل سے ضرور جڑ جائیں اتنی بڑی دنیا میں آپ ہمیں کہاں ڈھوڑیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا ریٹ کلر کا ایک بٹن ہوگا اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھ ہی ساتھ بگل میں ایک بیل آئیکن ہوگا یعنی ایک گھنٹے کا نشان ہوگا اسے بھی دبا کر کے آل پر پریس کر لیں اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں اور اس پیاری سی ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیجئے کیونکہ یہ بلکل فری ہے ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جانے والا لیکن آپ کی ایک لائک سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے جسے اس وزیفے کی ضرورت ہو اس لئے اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اتنی پیاری چیز کو اگر لائک نہیں کریں گے تو کیا لائک کریں گے تو اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں بیکار کی چیزیں ہم شیئر کرتے رہتے ہیں یہ بہت ہی پیاری ویڈیو ہے بہت ہی پاورفل وزیفہ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے اس لئے اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں آئیے ہم سب ویڈیو میں آگے پڑھتے ہیں وزیفے کی جانب تو تین بار درود پاک پڑھ لیا اب آپ کو ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وزیفے کا آغاز کرنا ہے یعنی وزیفہ شروع کرنا ہے اتنا پڑھ کر آپ کو اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور پوری توجہ پورے دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی پہلا کلمہ پڑھنا ہے جی ہاں کلمہ طیبہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ کو آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے آپ کو ایک بار پڑھنا ہے ایک بار جب آپ لوگ پہلا کلمہ پڑھ لیں پھر آپ کو سورہ کاثر کا بڑا ہی مجرب بہت ہی پاورفل وزیفہ پڑھنا ہے جی ہاں اب آپ کو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کاثر پڑھنی ہے سورہ کاثر ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں آپ سورہ کاثر کی تلاوت سمات کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اعطَيْنَاكَ الْكَوْفَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْطَر سورہ کاثر کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ کو سورہ کاثر کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے جی ہاں ٹوئنٹی ون ٹائمز سورہ کاثر پڑھیں ہر بار بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے شروع میں ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں پھر لگتار سورہ کاثر ایک کیس مرتبہ جب آپ سورہ کاثر پڑھ لیں اب میں آپ کو ایک اسم بتاؤں گا ایک نام بتاؤں گا اس کے فوراں بعد آپ کو یہ اسم یہ مبارک نام پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ بڑے دھیان سے توجہ سے سمجھ لیں یہ اسم ہے اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے یاباسطو آپ کو اس طرح سے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم ہے باسطو آپ کو پڑھنا ہے یاباسطو جو کہ آپ کو صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو فوراں اکیس مرتبہ سورہ کاثر دوبارہ پڑھنی ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور سورہ کاثر اکیس بار پڑھیں جب اکیس بار دوبارہ سورہ کاثر پڑھ لیں تو آپ لوگوں کو آخر میں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے یہ توجہ سے سمجھ لیجئے دھیان دیجئے اس بات پر سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہ ایک بار ہو گیا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہ دو بار ہو گیا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہ تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ کو اکیس بار یعنی کہ ٹونٹی ون ٹائمز یہ بھی پڑھنا ہے یعنی یہ بھی آپ کو اکیس بار پڑھنا ہے آپ کو ایکیس بار سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے آپ کو یہ بتائے گئے اعمال یا وظیفے اسی طریقے سے پڑھنا ہے یہ وظائف جیسے ہم نے بتایا اس کے بعد آخر میں بھی آپ کو وہی والی درود پاک پڑھ لینی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تین بار پڑھ لیں آخر میں بھی شروع میں تین بار پڑھا آخر میں بھی جو درود پاک آپ نے پڑھا ہو شروع میں وہی آخر میں بھی پڑھ لیں ایک بار طریقہ آپ دہرالیں سب سے پہلے آپ کو تین بار درود شریف پڑھنا ہے اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آنکھیں بند کرنی ہیں اور ایک بار کلمہ طیبہ یعنی پہلا کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے بعد آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اکیس بار سورہ کاثر پڑھنا ہے پھر ایک بار یا باسطو پڑھنا ہے پھر آپ کو اعوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اکیس بار پھر دوبارہ آپ کو سورہ کاثر پڑھنا ہے اس کے بعد اکیس بار سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے بڑا ہی آسان ہے دھیان سے سننے سمجھ لیں سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم اس طرح سے اکیس بار پڑھ لیں اور آخر میں بھی تین بار آپ کو وہی والی درود پاک پڑھ لینی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا ہو اس کے بعد آپ کا یہ وظیفہ یہ عمل مکمل ہو جائے گا درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جس طرح دعا کے لئے اٹھاتے ہیں دعا کے لئے اٹھائیں اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر کھونک ماریے گا یعنی دم کر دیجئے گا دونوں ہاتھوں پر دم کر لیں یعنی دونوں ہاتھوں پر کھونک مار لیں اور اپنے چہرے پر پھیر لیں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اور اللہ تعالی سے دعا مانگ لیجئے چاہے آپ کی دس حاجتی ہوں یا سو حاجتی ہوں یا ہزار حاجتی ہوں اپنے رب سے مانگیے اپنے رب سے اپنی حاجتوں کے لیے اپنے مقصد کے لیے اپنی مرادوں کے لیے اپنی پریشانیوں کے خاتمے کے لیے اللہ سے دعا کریں اپنی پریشانیوں سے مشکلوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے اپنی جائز تمناوں مرادوں کے پورا ہونے کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کی حاجتیں ضرور پوری ہوں گی اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں اس پاورفل وظیفے کو خود بھی کیجئے دوسروں تک ضرور پہنچائے میں محمد رزمان رزا قادری انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پر ملوں گا اللہ حافظ